بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو سب خر و عافظ سے ہوں گے ایم ایس ایکسل کی ایڈوانس پلیلسٹ کا آج ہمارے لیکچے نمبر 50 ہے جس میں ہم اپنے کولمز کی جو ویلیوز ہیں ان کو الفیبیٹیکلی سارٹ کر کے دیکھیں گے دوستو سارٹنگ کرنے سے پہلے دو کنڈیشنز ہیں جو آپ کو مست یاد رکھنی ہے ایم ایس ایکسل کے اندر فرسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ جس ٹیبل کے ڈیٹا کو آپ سارٹ کرنے جا رہے ہو اس ٹیبل کے اندر کوئی بھی رو جو ہے وہ بلینک نہیں ہونے چاہیے یہ مطلب اس طرح ایمٹی نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کے ٹیبل میں کوئی بھی رو یا ملٹیپل روز بلینک ہیں تو ان کو کس طرح سے ڈلیٹ کرتے ہیں ریموو کرتے ہیں یہ میں نے اپنے پریویس لیکچر 48 اور 49 میں آپ کو بتایا ہوئے آپ وہ میرے لیکچر واج کر کے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آپ بلینک روز کو اپنے ڈیٹا کے اندر آٹومیٹکلی ڈلیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ یہ فرسٹ کنڈیشن سمجھ گئے ہیں کہ آپ کے ٹیبل کے اندر کوئی بھی رو بلینک نہیں ہونے چاہیے جب بھی آپ اپنے ٹیبل کو سارٹ کرتے ہو سینگن دوستو جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ٹیبل کے جو ہیڈر ہیں مطلب جیسے یہ ہیڈر ہے آپ کے ٹیبل کا جس میں پہلا جو کالم ہے وہ نیم کا ہے دوسرا کالم جو ہے وہ آپ کی منت یعنی جین کا ہے ٹھیک ہے اب کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جس ٹیبل کا ریکارڈ سارٹ کرنے جا رہے ہو اس ٹیبل کے جو ہیڈر ہیں جو کالم جن سارے کی سارے ان کے نام جو ہیں وہ کیا ہنجھے ہیں یونیک ہنجھے ہیں جیسے یہاں با دیکھو نیم کالم کا نام اور دوسرے کا نام جین دونوں یونیک نیم ہیں دونوں میچ نہیں کر رہے تو اگر آپ کے ٹیبل کے اندر کسی بھی ہیڈر کے اندر کسی بھی کالم کا نام میچ کر رہا ہے تو کائن لی اس کو یونیک کر دیں تو یہ دو کنڈیشن آپ نے فل فل کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ٹیبل کی ڈیٹا کو سارٹ کر سکتے ہو اب دوسرے جس اپنے ٹیبل کے جس کالم کی ویلیو کو آپ نے سارٹ کرنا ہے اس کالم کے ہیڈر کی نیم پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے دیکھو میں نے اس کالم یہ جو نیم والا کالم ہے اس کی ویلیوز کو جو ہے وہ سارٹ کرنا ہے الفیبیٹیکلی تو میں نے اس کالم کا یہ جو ہیڈر ہے نیم والا اس کے اوپر ٹک کیا کلک کیا سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اوپر ایک ڈیڈا ٹیب ہے آپ نے ڈیڈا ٹیب کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد سارٹ اور فلٹر کے اندر آپ کو یہاں پہ دو آپشن ملیں گے ایک اے ٹو زی سارٹنگ اور ایک زی ٹو اے سارٹنگ اے ٹو زی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس کالم کی جو ویلیوز ہیں وہ اسینڈنگ آرڈر میں تقریب لگ جائے گی الفیبیٹیکلی مطلب پہلے اے پھر بی والی ویلیوز پھر سی پھر ڈی والی ایسی کانٹنیسی زی تک اور اگر آپ زی ٹو اے کرو گے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ دسینڈنگ آرڈر میں سارٹ ہو جائیں گے مطلب پہلے زی والی ساری ویلیوز پھر اس کے بعد ایسے کانٹن کرتے کرتے اے تک جائیں گی اگر میں یہاں پہ نیم والے کانٹن کی ہیڈر کو سیلیکٹ کیا یہاں پہ اے ٹو زی اگر کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ساری ویلیوز جو ہے وہ الفیبیٹیکلی ترتیب لگ گئی ہے چھوٹی ویلیوز سے بڑی ویلیو طرف اور اگر یہاں میں زی ٹو اے کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ زی ٹو اے مطلب ڈسینڈنگ آرڈر میں جو ہے بڑی ویلیوز سے چھوٹی ویلیو ترتیب لگ گئی ہے ایسے ہی دوستو اگر مان لو آپ نے اپنی نومیرک ویلیو جیسے یہ دیکھو یہ جین جو منت ہے اس منت کے کالن کے اندر ساری کی ساری ویلیوز جو نومیرک کے اندر ہیں تو اگر آپ نے نومیرک ویلیوز کو سارٹ کرنا ہو تو وہ بھی سیم طریقہ یہی ہے سب سے پہلے اپنے کالن کے نام کے اوپر کلک کرو اس کے بعد ڈیر ٹیب میں آو پھر سارٹ انڈ فیلٹر کے اندر اگر آپ نے اپنی نومیرک ویلیوز کو سارٹنگ کرنی ہے اسینڈنگ آرڈر میں تو یہاں پہ اے ٹو زی پہ آپ کلک کرو گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اسینڈنگ آرڈر میں ترتیب لگ گئی ہے سب سے پہلی ویلیو سب سے چھوٹی ہے اور دیکھو جو سب سے بڑی ہے اور اگر آپ زی ٹو ایک کرو گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کی جو جین منت کی جو جتنی بھی انکم تھی وہ ساری ساری ڈیسینڈنگ آرڈر میں ترتیب لگ گئی ہے سب سے پہلے بڑی ویلیو پھر اس سے چھوٹی پھر اس سے چھوٹی پھر اس طرح سے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سارٹنگ کی کنڈیشنز اور سارٹنگ کرنا آگئی ہے نمیرک ویلیوز کے اندر بھی اور الفابیٹیکلی بھی ٹھینکو سو مٹل دن گائیز ٹیک کیئر اللہ حافظ